آپ کو کچھ با جی یاد ہے اس کا؟ یہ یاد ہے آپ کو یاد ہے؟ بتا ہوا کے، بتا ہوا کے وہ بھیگ رہا گو رہا، فوراً ابراہ جب اسلام آباد کا ایمیشن نکلن اس کے بعد اس نے فوراً لاہور انڈیا لگا گیا ہائی کی طرف اور میرے پاس سے جگہ بنگی بننے کی روز اسی روزہ وہاں اس بار بھی پارک تھا بیل کول فارے اس کی نقری ہوگی جیانو کلیس میں ایکشن پالج میں اور یہ اب اس کا ایسے ہوتے تھے مینے کے دخوابی میں بلی تھی سکوز بہت تیار ہوگی جاتا تھا ہی کالج ایسوائے کلاس میں پہنچا ہے تو بچے تو سوار کرنے کی سکوچھے یہ بڑھا دار جیورکل اس نے کہا بلچان کی روزہ گناتا ہوا میں سے لینے ماں ہوں بیٹو 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 تم پڑھا مینے کا بڑھا تیار پختون خال کے گوبرنن کا نام پہنچا ہوں گھر یہ اس کلاس میں آگئے ہیں کینا ٹوپرہ ہو پھر جناب اس کا بلو کے کھر آیا کیا بار مٹی صاحب کی اتصار ہے یا رے میں اس نے سابقی موسک کھراتے تھے ہم تو سپک کھر رہوں اب بیٹو بیٹو بچانتب ہوں پڑھا اس نے بھی ایک شیئر اکس پر ڈالا تھا اس بار دن بلو کے کھر میں کون کون آئی حیم یا بہم اللہ بلو کی سیلیکشن سے چلو کروں گا ان تو گھر کی باتیں بھول لے گی چھوڑو اب ان کو لیں گے دیس سے آگے نہیں جلا کیوں ہی آزاد تو پھر ابراہر بولنہ نے اتنی عزتی اتنی عزتی ساری دنیا جاتی ہے اس پہ اس کی کچھ نیتی بھی شامل ہے اور اس کے دوستوں کی سپورٹ بھی شامل ہے اس کی اپنی عواز بھی ہے لیکن اس کی یہ نالے شکر ہے بڑی کچھ قسمتی ہے کہ ہم اس کے دوست ہیں ہم بھی بھر دوست ہیں اس نے ٹائم نکالا بیری کائنڈ آفیم مجھے وہ دیس صاحب نے کہا کہ وہ آئے جا آشوا میں نے کہا بھجان وہ بس زندہ ہو اس کا زندہ ہونا ناصر وہ جہاز میں نہ ہو کرتا کہہ کرے کرتا کہہ کرے بھارت تینکیو بھائی تینکیو ہے بہت شکریہ ریہان ملو دے گانے میں ریہان ملس والا بنا تھا اس کی برکت کی وجہ سے وہ گانا بنا میں ہاتھ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کام کے آج ہم ملیں ریہان کو میں نے لکت دیا کہ یہ قائدینز کی گائنیکولوجسٹ ہیں اور دائی ہیں ہر مندے کو پسنل ہی جانتا ہے اس کی اچھی بری چیزوں کو جانتا ہے لہٰذا خطرناک آدمی بھی ہیں اور بس میں یہ کہوں گا کہ قائدازم یونسٹی سے تو ہم چلے گئے لیکن یونسٹی ہمارے اندر سے نہیں ہے ہم جہاں بھی گئے ہیں تو ہمارے ساتھ رہی ہیں جہاں بھی بات کیا ہے تو اس کی ریفلیکشن نظر آئی گیا کہانے ختم ہو گئے ہیں تو یونسٹی شروع ہو گئی ہے جب سٹیج پہ ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا میوزک نہیں چلا تو یونسٹی نے سپورٹ کرنے شکر کر دیا جب بٹی صاحب نے سپورٹ آپ سب کے ساتھ ہیں بٹی صاحب نے دہائی مندوں کیوں ہیں اور انہیں کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے وہ موسیق کا رویلٹی جو ہے وہ انکر نہیں پہنچ رہی مجھے پاکیاں ضرور یاد ہے بٹی کا میں اور بٹی صاحب میری مند سو ماجد پہ یہ کہتا میں تیرے نال تیرے ہلکے چھا نال تو یہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے سیدھے جا رہے تھے ناوپال لوگوں نے ڈیویلپنٹ ہی نہیں کیے تو وہاں کی بسیں جو ہے نا شفاق وہ یوں آنے کی وجہ ہے نا وہ یوں آتی ہے ٹیڑی ہو گیا تھا کہ چیسی خراب ہوتے تو جڑی ہو بٹی صاحب نے کیا خوبصورت جملہ بولا کہتا باسوالا میں ایک بات میں اس روڑ دا میں کٹا رہا ہے آپ کو یہ بتاؤ یہ بات کرنے والی ہے کہ نہیں یہ میریٹ میں میں کروں گا میں کیسے نہیں کروں گا تو وہ بیچاری کچھ ایسی باتیں جو بٹی صاحب نے نہیں کی آپ کی بٹی صاحب کے نام لگ گئی ہے اس کے لیے میں ماز رچانتا لیکن وہ ضروری ہے کیونکہ شو بزنس میں تھوڑا بہت ہوتا ہے نا اندر رجی بٹی صاحب جب آپ چاہتے ہیں تو میں وہ بھی سنا دوں گا لیکن اچھا نہیں لگتا دو کریکٹر جو ہیں ایک بٹی صاحب ہوگے ایک مانا صاحب ہوگے اور چودریئن پر وہ ایک آپ کیا بتانی آپ بگو نے سنا ہے کہ نہیں ایک اچھی سی لڑکی بھی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی تو وہ اس نے مانا صاحب سے باتیں ہو رہی تھی گب شاپ اس نے کہا آپ کو پتے جب دنیا میں دو پیار کرنے والے آپس میں بیچی بیچی باتیں کرتے ہیں تو ارش پہ اللہ میاں مسکراتے ہیں تو مانا صاحب پہتے ہیں تو مانا صاحب پہتے ہیں بٹی صاحب کے بڑے بائد آپ چیف مینسٹر کے انوائزر مانگے وہ مانا صاحب آپ ہلا رہے ہیں سب لوگ تانیاں بجھا رہے ہیں کہ پہ بہتی ہیں یہاں ہے یہاں کو انہیں یہاں پہ بھی بلانا ہے بٹی صاحب کے بڑے بائد آپ چیف مینسٹر کے انوائزر پڑھیں بٹی صاحب تشریف تھا جلو چوہ صاحب تو انہوں کھانا کھانا آزتا ہے میں اور یہاں بھی ساکتے ہیں تو جا رہے تھے تو اس دو مانے میں موبائل فونس کسی کسی کے پاس بڑے بڑے موبائل فونس چوڑے چکے تو بٹی صاحب کے پاس تھا پہ زائے میں ملتا بلدہ رسورس بلے آدمی تے لوگ تو ذرا ہی تے تو ہم بیٹھے گاڑی میں ہم ساکتے ہیں جا رہے ہیں پیشے والی گاڑی نے ہاں دیا بٹی صاحب نے مونوں دنا ہلاو بٹی صاحب پچھلی چ گھنٹی میں محاں دے گا مجھے طرف یہ ہاں دے گا برک کھانا رہا جانا بٹی صاحب بہران سے دی ملچ پرک دیگوں تیلو بریدیاں بڑیاں ہو دیا اور تیلو انہیے بریدیاں سے گئے دے ہوگے گزارے بڑیاں انہوں فلانے نے فون ملابین لائے وہ بزی آ رہے میں بٹی صاحب بزی آ رہے اور اے میرے گنگ کا کیا بزی آرہے ہیں ملتی پر اینہوں بزو یار رہا ہی ہے در مہم پلا پلایا ہے بٹی صاحب نے زمینداری کے ساتھ غلط نہ کھلائی آگے ٹیپ لگی پلایا میں دائیں enesٹین پلیس دائی لگی اسٹین پلیس دائیں لیٹر ایک لڑکی کی آواد زیاسی بٹی صاحب سنکا کر رہا ہے لگار تو گرگر میرے خانہ کی سسٹر آپ یہ بٹی صاحب آؤنے پادا نہیں کیا نہیں کہ پٹی ساہر تھوڑے زمیں میں پا دیتا ہوں یہ تھکڑا کس نے فرم سے کروڑا ہے جاؤں جا رہے دے سپریم کورٹ تھیلے جو لاکھئی دے ہوئے ہوئے پٹی ساہر پہ گاؤں جا رہے رہے آن صاحب وہ گلنٹی جا رہی تھی ساہر میں پانی کی گاگر رکھے کسی نے کہا بودھے کو دو شیزہ جا رہی ٹھیک ہے تو یا تیرو مجھے نادا کسر پتلا جتا ہوئے تو نہیں بیٹھا ہوئے دن جلو فرمک گاگر سنانی سے نہیں سماندھا کریکٹر کا نا جینج کرتے ہیں کسی کی شادی دی تو بٹی ساہر جلے گے ، قبل کے جاتے ہیں کہ خرمگ اچھا نائی تھی تکرلے ہی چلے گے پابی نے بھی لے کیا آن این طرح یہاں نے کہا بابی نے بھی لے کیا آن بس جنال چار کلی شکو فاولی جو ہے گینال چار کلی شکو فاولی جوہا ہے کہ یہ میں چلی چی جہاں کرتے ہیں کسی لے جو بڑی چلی لے فاندے صرف پڑا لاکھا اس بارا پندے صرف دوستنے کو اوٹی دونوں آئے اپنی میں سے کچھ دیا کیا ہے یہ ہی وہاں گاندہ ہے بڑٹی صاحب کہنا چاہ رہے تھا یار ہوتی بیگم درہ سوشل لے چلی جاندے او یار ہوتی بڑٹی درہ کمرشل لے نا بڑٹی صاحب مو اپنا کے کرو کہتے ہیں بڑٹی صاحب مو ایسی میں پوری دنیا میں گیا خدا کی قسم لوگ یہ کہتے ہیں یار ہوتی کی طرح ہم نے ملنا ہے یار میں ملنا ہے اس سے وہ اس کو بھلاو ہم ویزا دیتے ہیں ہم ٹکٹ دیتے ہیں بسنس کلاس کھا یار بھی لف ہے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے جنر بجرم میرے سے پوچھا کرتے تھے ہاں وہ ابراہ توبارے اس دوست پر گیا ماں میں بڑٹی کا میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں بڑٹی صاحب کیا آلہ اس کا میں کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑٹی صاحب نراز اور جنر لیکن بڑھئے بڑھئے سجدہ دیکھاری بھی بڑا ذکر پڑیا تو بہرحال یہاں ہارے ہرسے کے بعد بلے ہیں باپ پتا ہم نے کہا نا آج سوچا توانسو بھڑا رہا ہے مدتہ تک بھی کو سوڑھائے اس طرح ہسے ہیں کتنے ہرسے کے بعد ہسے ہیں ہم لوگ سارے ہیں انہیں ایسی گالوش بھی سننی چاہیے دی ہیں قصے عاشقہ دے مزے دار ہونے وہ پہری گول بھی رینڈ پہ رینڈ پہ رینڈ پہی یار دور بھی رینڈ پہ لینڈ دار ہونے ہیں جہاں بھی رینڈ پہ ساتھ ہی ہیں ہم لوگوں اور رہان نے ہمیں اور ساتھ جوڑ دیا ہے اور آج اس نے جوڑنے والا نفذ بار بار استعمال کیا اسی طرح ہم جوڑ کے چلیں گے مجھے سارے تبلیگی جماعت مرے گیا اے بھائیو ہم جوڑ کے چلیں گے اے بھائیو ہم جوڑ کے چلیں گے انچارت واس نے کہا ہے نا انشاءاللہ جوڑ کے رہنا ہے اساں اسفاہ خان کو یہ بہت بہت پسند آئی ہے یہ اس کا پرسپیکٹیو شاید کوئی رول ہوگا میں آسکا ڈوٹیل میں نہیں جانا اس کو لیکن میں نے تو بڑا انجوائے کیا اور میں یاد رکھوں گا اس شام کو ایک نام جو شاید ہم میں نہیں لیا وہ ہے اس میں اس محفل کو اس کے موزے کو ڈبل کرنا اس کی اوگنائزنگ کمیٹی میں اور ایرنجمنٹس میں کردار ادا کرنے والا ملخیل ہے ابران کدھر ہے ابران ابران نظر نہیں آرہا ہے ابران شاہی بیٹھا نہیں ہے ابران خان ہمارا ابران خان ہمارا میرک اس جو ہے کلاس فیلو وہ بھی ہی بیٹھا تھا بھی نانس کر رہا تھا چلا گیا واپس خان کے لئے وہ بڑا خان کے پاس کوئی زیادہ چھٹ آس کرتا ہے آن کے پاس تو ٹھیک ہے اس کی پٹ ڈاؤن تو نہیں ہو رہی آپ کو گوڑ تو نہیں ہو رہے ساکر کو نہیں جانا دے نا آج کیونکہ میں نے اتنا انجوائی کیا اس کی میوزک کو آج شام جانا اسی کی ٹائپ کی میوزک کو انجوائی کرنے والا شام ہے لیکن بچہ آپ نے اتنی باتیں کی میں یہ بھی کہوں گا کہ قائدعظم یونیورسٹی میرے اندر جو میں نے اسے سیکھا بل لو دے گھر شاید میں نے کسی اور سکول سے سیکھا ہوگا لیکن وہ جو سیریس کلام ہیں اس میں اسی نویورسٹی نے بڑا رول پلے کیا تو میں یہ بھی ضرور سناتا جاؤں جو میرے دل کی آواز تھی اور شیئر کروں جو میں نے لکھا تھا کلام اور بہت کم لوگوں نے شاید یہ سنا جئی اور وہ یہ تھا کہ سر جلائیں بھی روشنی ہوگی اس اجازے میں فیصلے ہوگے روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاکہ کشت غلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانی ہیں ان کو لکھنے کی دارسوں کی نہ ہی لمحہ ابنٹ بھی نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا وہ عدالت غریب کی ہوگی جان اٹکی وزیر کی ہوگی جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے جو دکانے سجائے بیٹھے ہیں سج سے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں جس نے بیچا عذاب بیچا ہے مفلسوں کو سراب بیچا ہے دین کو نساب بیچا ہے اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے اور کیا کہیں ہم کے کون کو اس نے کس طرح بار بار بیچا ہے فیضو اکبال کا پڑوسی ہوں ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا ایک مہک میرے چار سو بھی ہے چھوپڑی کے نصیب بدلیں گے پھر کہیں انقلاب آئے گا بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک دن انقلاب آئے گا ایک دن انقلاب آئے گا مورن پہ تھا موٹے ہوئے پسے ہوں کا وقت انتقام ہے ہم و آشکاتلوں کا وقت انتقام ہے عام آدمی کے ہاتھ اقتدار آئے گا بیک سور شہریوں کا خون رنگ لائے گا دیس کی رگوں میں رکس زہر میں شمار ہے اٹھو گی دوستوں کہ تم کو کس کا انتظار ہے کس کا انتظار ہے ایک دار 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 ہے کہ یہاں سے وزیراعظم کوئی نہیں نہیں